سوال یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ ایک فتنہ ہے جس کے مختلف روپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھئی ہے اور ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھئی ہے اور نبی علیہ السلام کے سارے طریقے زندہ رہیں گے اور کوئی چھوڑ کے پڑھتا رہے گا کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا رہے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں جو بندہ کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نہ پڑھنے کے بارے میں حدیث دیں یہ سوال ٹھیک نہیں ہے یہ سوال درست نہیں کیونکہ ہمیشہ اصول ہے جو بندہ کام کرتا ہے وہ کرنے کی دلیل دیتا ہے یہ اصول ہے مثلا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ میز میرا ہے تو میں اس کے میرے ہونے کی دلیل دوں گا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں یہ آپ کا میز نہ ہونے کی دلیل دیں گے یہ میز تیرا نہیں ہے اس کی دلیل اس کی دلیل نہیں ہوتی دلیل ہوتی ہے دعوے کی میں نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے تو میری ہونے کی میں دلیل دوں گا یہ چیز میری نہیں ہے اس کی کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری نہیں ہے میں جو کہہ دیا کہ میری نہیں ہے تب اس کی دلیل نہیں ہوگی جو بندہ کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی نہ پڑھنے کی دلیل دیں کہ حدیث میں ہوتے ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھنا ایسی بات نہیں ہے یہ سوال غلط ہے اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کے پڑھی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے بس دلیل دیں اگر میں کہتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں باندھ کی دلیل دوں اور جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے چھوڑ کے پڑھی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ چھوڑنے کی وہ دلیل پیش کریں میں اس لیے تو چھوڑتا نہیں کہ ثابت نہیں اس لیے تو میں چھوڑتا نہیں کہ حدیث میں ہے نہیں جب ہے نہیں تو پھر میں چھوڑنے کی دلیل تو نہیں نہ دوں گا میں تو باندھنے کی دلیل دوں گا اگر چھوڑنے کی دلیل ہوتی تو پھر میں جناب اس دلیل پر قائم ہوتا کہ یہ چھوڑنے کی دلیل ہے تو میں اس دلیل پر عمل کرتا اس لیے تو ہاتھ چھوڑتا نہیں کہ چھوڑنے کی دلیل نہیں باندھنے کی دلیل ہے سید ساحل بن ساعد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے سید البخاری میں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم دائیں ہاتھ اور اوپر ہو بایاں نیچے ہو اور زرہ پر ہم ہاتھ باندھ لیں ابن خزیمہ میں حدیث ہے وائر الحجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا اپنے ہاتھ باندھا ہوا تھے ہاتھ دائیں اوپر تھا بایاں نیچے تھا اور سینے پر ہاتھ تھے نبی علیہ السلام یہ حدیث ہیں باندھنے کی جو چھوڑ کے پڑتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ کے دلیل دیں کوئی حدیث نہیں ہے صحیح حدیث ایسی نہیں ہے بس لوگوں نے خود مسائل پہلے حقیدہ بنایا ہے پھر مسائل اخذ کر دیئے اور اخذ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسی کوئی دلیل صحیح سنند کے ساتھ ہاتھ چھوڑنے کی موجود نہیں ہے